اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل میرب کا کچن تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے بہت ہی مزیدہ دیسی مرک کی دیسی مرک کا شوربہ چکن گریوی تری والا چکن ہم بنائیں گے چکن دیسی شوربہ کیسے بناتی ہیں اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا ضرور پرس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بلکل فری ہے تو مزیدہ دار سا چکن شوربہ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں میں ضرور تھے اور ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے بہت ہی سیمپل اور دیسی طریقے سے ہم نے بنایا ہے یعنی کہ ویلج سٹائل کا یہ چکن دیسی چکن شوربہ ہے تو یہاں پر ایک ہم نے دیسی مرک لیا ہے فل چکن ہے اس کو اچھے سے بوش کر لیا ہے اور ککر میں ڈال دیں گے ککر میں ہم بنا رہے ہیں تو اب ایک ڈلی جو لسن کی تھی اس کو چھیل لیا ہے جتنے بھی یہ دس بارہ جوے لسن کے بنے ہیں وہ ہیں دو پیاز ڈالیں گے درمیانی سائز کے زیادہ پیاز اس کے اندر نہیں جائے گا اور اب اس کے اندر ڈالیں گے نمک تو ٹیسٹ یعنی کہ ایک ٹی سپونڈ کے قریب ڈال دیا ہے نمک اور اس کے اندر ڈال دیں گے اب پانی کیونکہ پانی اتنا ہی ڈالیں گے جس میں ہم نے اس کو گلانا ہے تقریباً دو سے ڈھائی کپ ہم نے پانی ڈالا ہے دو ٹکڑے ہیں دالچینی کے یعنی کہ دو انچ کے ٹکڑے دالچینی کے ہیں دو لونگ ہیں وہ ڈال دیں گے اور ککر کچھلائیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کیونکہ یہ دیسی مرک ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے گلانا ہے یہاں پر پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی بھی بہت کام ہے اگر زیادہ ہوتا تو ہم نکال لیتے یا پھر سکا لیتے تو اس طرح ہم نے پانی جو ہے اس کے اندر ہی رہنے دیا ہے ٹوماتر ڈال دیا چھیل کے ایک کٹی میں مرچیں ہیں ایک ٹی سپون سرخ مرچوں کا پورڈر ہے ایک ٹی سپون ہلدی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون اور کشمیری لال مرچوں کا پورڈر ہے ایک ٹی سپون زیرا پورڈر ہے ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ڈال لیں گے اس کے اندر ایک ٹی سپون اور ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے یہاں پر ایک ٹی بل سپون بہت ہی مزدار اس طرح چکن جو ہوتی ہے وہ تیار ہوتی ہے اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے سرسوں کا تیل اس کے اندر ہم بنا رہی ہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ بلکل زیادہ نہیں ہے بلکل اس کے اندر زیادہ نہیں ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کوکنگ آئل یعنی کہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھی طرح اور تیل ڈال دیں گے کوکر سے یہ جو ہوتا ہے گلانا بہت ہی آسان ہوتا ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے ویسے اگر پیسے گلائے جائے تو اور بھی مزے دار بنتا ہے لیکن اس طرح بھی بہت ہی مزے کا بنے گا اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے چکن کی جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی مزے کا ٹیسٹی چکن ہمارا تیار ہوگا یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے پانی جو ہے وہ بلکل سوک چکا ہے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی سکھی ہوئی وہ ڈال دیں گے اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر سے اس کی بنائی کریں گے اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر چکن کی بہت ہی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے آئل جو ہے وہ سارا ہی اوپر آ گیا ہے اور مسالہ اچھے سے بن چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پانی پانی حسبے ضرورت ڈال لیں گے یعنی کہ جتنی ہمیں اس کی گریوی چاہیے شوربہ چاہیے اتنا ہی پانی اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پانی ڈال دیں گے تقریباً دو سے ڈھائی کا پانی مکس کریں گے اور آدھا کپ پانی اس کے اندر اور ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کام ہے اور ابھی اس کو پکانا بھی ہے ہم نے تو پانی اس کے اندر ہم نے آدھا کپ اور ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے تو پانچ منٹ کے لیے اس کو پھر سے اس کی جو سیٹی ہے ویسل ہے وہ چلائیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جب اس کی سٹیم ختم ہوگی تھی تو ہم نے اس کو کھولا ہے ککر کو اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ ایک ٹی سپون اور اس کے اندر ڈال لیں گے سبس دھنیا مکس کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی مزدہ ٹیسٹی دیسی چکن جو ہے وہ تیار ہے آپ اس کو نکال لیں گے اور سرف کریں گے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں یا پھر چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور بہت ہی کرارہ اور مزے کا یہ جو دیسی چکن ہے وہ ہمارا تیار ہوا ہے اور اس کو بنایا بھی ہم نے مسٹرڈ آئل میں ہے یعنی کے سرسوں کے دیل میں تو مزے دار سا چکن کا سالن جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں اس کی گریوی اتنی ٹھک ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ